لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ مَعِبْ وَقُلِّ عُلِي الْأَلْبَادِ ہر روز قرآن اور اترت کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزیز ناظرین آیے وسیلہ کو آپ نے سنا اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس تک پہنچنے کا وسیلہ تلاش کرو اس کی راہ میں جہاد کرو اور شاید کہ اس طرح تم کامیاب ہو جاؤ یہ آیت آیے وسیلہ یا آیے توصل کے نام سے مشہور ہے جو اس مطلب کو تاقید کے ساتھ بیان کر رہی ہے بہت ہی زیادہ تاقید کے ساتھ بیان کر رہی ہے کہ عبدی نجات دائمی نجات عبدی نجات کو حاصل کرنے کے لیے اور پروردگار کے خاص الطاف و کرم و فضل کو شامل کرنے کے لیے اگر انسان اللہ سے قریب ہونا چاہتا ہے تو قریب کرنے کا جو ذریعہ ہے جو سامان ہے قریب کرنے کے لیے جو راستہ بنتے ہیں ان سے خاص فائدہ اٹھانا ہوگا اللہ سے قریب ہونے کا بہترین وسیلہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا ہے خدا پر ایمان لانا اس کے رسول پر ایمان لانا ہے اور اس کی راہ میں جہاد کرنا ہے عبادتیں کرنا ہے مثلا نماز پڑنا ہے مثلا روزے رکھنا ہے مثلا حج کرنا ہے انفاق کرنا ہے یہ ساری عبادتیں جو خداوند عالم نے انسان پر واجب و لازم قرار دیا ہے حج کرنا ہے زکاة دینا ہے صلح رحم کرنا ہے رشتداروں سے رشتوں کو جوڑ کر رکھنا ہے یہ سب عبادتیں ہیں جو عیل وید سے قریب ہونے کے لیے خدا سے قریب ہونے کے لیے یہ سب ضروری ہیں بہترین ذریعہ ہے اہل وید اتھار علیہ السلام سے قریب ہونے کا ان سے توصل کرنے کا اللہ سے قریب ہونے کا بہترین ذریعہ خدا اہل وید علیہ السلام ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کی محبتوں کو اپنی طرف توجہ کو اپنی طرف کرنے کے لئے کھنچنے کے لئے بہترین راستہ بہترین ذریعہ ہیں کیونکہ اہلِ بیت اتھار علیہ السلام اور اللہ کے مخلوق کے درمیان کا کوئی اور واسطہ نہیں ہے یہ اہلِ بیت اتھار علیہ السلام اللہ اور بندوں کے درمیان کا وسیلہ ہیں ذریعہ ہیں ان کے ذریعے سے رابطہ برقرار ہوتا ہے بندوں کے درمیان اور خدا کے درمیان کا رابط رابطہ دینے والے رشتہ جوڑنے والوں کا نام اہلِ بیت اتھار علیہ السلام ہے انسان غور کرے کیوں اس لئے کہ خدا اہلِ بیت اتھار علیہ السلام اللہ کے نزدیک عظیم منزل پر فائد ہیں بہت ہی عظیم منزل پر فائد ہیں اور اگر ہم اس وضاحت اور توضیح کو سمجھ چکے غور کر چکے تو پھر ہمیں سوچنا چاہیے کہ توصل کرنا وسیلہ بنانا شرک نہیں ہے بلکہ یہ تو بندوں سے اللہ کے جوڑنے کا بہترین ذریعہ ہے اللہ سے جوڑنے کا یہ بہترین راستہ ہے کہ جس کو ہم توصل کی صورت میں اختیار کرتے ہیں یہ کسی بھی اعتبار سے شرک نہیں ہے کہ یہ اس کو انسان کہے کہ خدا کے برابر ملا کے رکھ دیا ہے نہیں یہ تو خدا تک پہنچنے کا ذریعہ ہیں یہ شرک نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں عَلَىٰ اِمَّةُ مِنْ بُلْدِ الْحُسَيْنِ عَئِمَّا حُسَيْن کی اولاد ہیں حُسَيْن کے سُلْف سے ہیں من عَتَاهُمْ فَقَدْ عَتَىٰ جس نے ان اماموں کی اطاعت کیا اس نے اللہ کی اطاعت کیا وَمَنْ عَسَاهُمْ فَقَدْ عَسَىٰ اللَّهُ اور جنہوں نے ان کی نافرمانی کیا اس نے اللہ کی نافرمانی کیا یعنی جو اطاعت ایمہِ معصومین کرے گا وہ اللہ کا مُتی و فرما بردار ہے جو خدا نہ خواستہ ان کی بات سے الگ ہو جائے گا ان کے راستے سے ہٹ جائے گا ان کی باتوں کو نہیں مانے گا وہ خدا کے راستے سے ہٹ جائے گا وہ خدا کے اطاعت و پیروی سے دور ہو جائے گا اور پھر فرمایا هُمُ الْعَرْوَةُ الْوَسْقَى یہی وہ محکم مضبوط رسی ہیں رابطہ ہیں یہی اِمَّاِ معصومِ علیہ السلام وَهُمُ الْوَسِيلَةُ عِلَى اللَّهِ تعالی یہی اِلِبَیْدِ علیہ السلام اللہ کے جانب وسیلہ ہیں وَبْتَغُوا الْيَهِ الْوَسِيلَةُ قرآن کے ماننے والے وسیلہ تلاش کر رہے ہیں کہ وسیلہ کہاں ہے وسیلہ کہاں ہے وسیلہ کہیں اور نہیں ہے در اہلِ بیت پہ آؤ خود اہلِ بیتِ اتھار وسیلہ ہے هُمُ الْوَسِيلَةَ عِلَى اللَّهِ وسیلَةُ عِلَى اللَّهِ تعالی یہ اللہ کے جانب وسیلہ ہیں خدا یا ہمیشہ ہمیں اس وسیلے سے جڑے رہنے کی توفیق عطا فرما والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ